دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایبسٹریکشن کیا ہوتی ہے ایبسٹریکشن کیوں ضروری ہے اور کیوں ایبسٹریکشن جیسے کونسیپٹس جب بھی سٹوڈنٹ سے پوچھے جاتے ہیں تو ان کو نہیں آتے تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایبسٹریکشن اتنی آسان لفظوں میں ریال اگزمپل اور پریکٹیکل کورڈنگ اگزمپل دونوں طریقے سے ایسے وے میں آپ کو ایبسٹریکشن سکھاؤں گا کہ آپ کو بلکل کلیر ہو جائے گا اور آپ بلیف کرے ہیں کہ آپ کو کبھی بھی ایبسٹریکشن نہیں بھولے گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں تو گئیس پہلے میں آپ کو بتاؤں گا ایبسٹریکشن بسیکل ہوتی کیا ہے تو گئیس ایبسٹریکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں وہ دے دی جائے اور باقی ہائٹ کر دی جائے مطلب آپ یوزر ہیں تو جو جو چیزیں آپ کو ریکوائر ہیں وہ میں آپ کو دے دوں اور باقی میں اسے ہائٹ کر لوں تو پہلے میں آپ کو گئیس ایک ریال ایکزمپل دیتا ہوں تو فور ایکزمپل گئیس آپ ایک ریسٹرینٹ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ ایک پیزا اوڈر کرتے ہیں اور گئیس جو ویٹر ہے وہ آپ کو پیزا لاکے دے دیتا ہے تو گئیس آپ کا جو مین کنسرن تھا وہ پیزے سے تھا اب پیزا کیسے بن رہا ہے اس کا سمان کدھر سے آتا ہے اس کی کوالٹی کیسی ہے وہ کون بنا رہا ہے یہ سب کی سب چیزیں آپ سے ہائٹ ہیں جو آپ کی مین چیز ہے وہ پیزا ہے جو کہ آپ کو چاہیے اور جو کہ آپ کو دے دیا گیا تو گئیس اس آسان لفظوں میں ایک اور بار بتا دوں کہ جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ آپ کو دے دی گئی اور باقی سب کچھ آپ سے ہائٹ کر دیا گیا تو آئیے گئیس اب میں آپ کو اس کی ایک پریکٹیکل اگزمپل دیتا ہوں تو گئیس ایک ویول سٹوڈیو کورڈ میرے سامنے اوپن ہے میں نے اب تک کیا کیا ہے اس میں ایک لیکچر2.cpp کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک فائل بنائی ہے اس کے علاوہ یہاں پر c++ کا بیسک سینٹکس لکھا ہوا ہے تو گئیس میں یہاں پر ایک کلاس بناوں گا سٹوڈنٹ کے نام سے اور گئیس یہاں پر میں ایک پرائیویٹ ویریبل بناوں گا رول نمبر کے نام سے رول نمبر انٹ ایکوال ٹو ٹین اور گئیس میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا کوڈ لکھنے سے پہلے کہ جب میں یہ اگزیمپل پوری کر لوں گا مطلب یہ کوڈ لکھ لوں گا اس کے بعد میں آپ کو ایک اور دفعہ ایبسٹریکشن کوڈ کے دروں سمجھاؤں گا تاکہ آپ کو اور کلیر ہو جائے تو آپ نے اس کے لحاظ سے ذرا بھی پریشان نہیں ہونا کہ میں ایک ریال اگزیمپل تو دے دی گئی لیکن کوڈ کی اگزیمپل اب تک نہیں دی گئی بسکلی میں ابھی آپ کو وہی سمجھاؤں گا اور گئیس اب میں یہاں پر پبلک میں ایک فنکشن بناوں گا ڈسپلے کے نام سے جس میں بسکلی میں اپنا یہ رو لیمبر جو ہے اس کو پرنٹ کرواؤں گا تو میں لکھوں گا c out تو یہاں سے میں اپنا رو لیمبر کوپی کروں گا یہاں پر پیسٹ کروں گا سمی کولن لگاؤں گا یہاں پر میں نے فنکشن کا جو بریکٹس ہوتی ہیں وہ نہیں لگائی تو میں سیف کروں گا یہ جو مارا فنکشن ہے وہ بن چکا ہے اور گئیس جہاں پر کلاس کا جو بریکٹ ہے وہاں پر بند ہو رہی ہے وہاں پر سمی کولن ضرور لگانا ہے تو میں سمی کولن لگاؤں گا اب دوبارہ سیف کر لوں گا اور اس لائن کو میں نیچے کر دوں گا پرفیکٹ اور گئیس اب میں اس کلاس سے اس کلاس کو کوپی کروں گا اور اس کلاس سے ایک object بناوں گا جون کے نام سے تو میں نے لکھا جون اور گئیس اب جو میرا رو لیمبر ہے میں اس کو پرنٹ کرواؤں گا تو میں لکھوں گا جون میں اپنا جو میرا ڈسپلے کا فنکشن ہے اس کو کول کروں گا جون ڈسپلے بریکٹ اور یہ سیمی کولن تو گئیس پہلے میں اس کو رن کر کے دیکھتا ہوں گا یہ بلکل صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا اس کے بعد میں آپ کو اس کو سمجھاؤں گا تو بوم گئیس آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ٹین آ چکا ہے اس کا مطلب ہے یہ بلکل صحیح طریقے سے چل رہا ہے تو گئیس اب میں آپ کو مطلب ہے کہ آپ ایک شوڈنٹ ہے اور آپ کا نام ہے جون تو گئیس جون آتا ہے اور جون کہتا ہے کہ مجھے میرا رولمبر دے دیا جائے تو جون جو ہے وہ ڈسپلے کو ایسیس کر سکتا ہے کیونکہ وہ پبلک ہے تو جون جو ہے اپنا رولمبر مگواتا ہے اور اس کو دے دیا جاتا ہے اب انٹریکٹلی اگر دیکھا جائے تو رولمبر تو یہ پرائیویٹ سے آ رہا ہے کیونکہ میں نے یہ رولمبر کو یہاں پر پاس کیا ہوا ہے لیکن جون کا لینا دینا اس چیز سے نہیں ہے اس کو کوکے رولمبر چاہیے تھا اب میں نے یہاں پر اس کو رولمبر دے دیا ہے یہاں پر اب یہاں پر فور ایسیمپل ٹھاؤزان لائن آف کوڈ لکھا ہوتا یہاں پر لکھا ہوتا لکھا ہوتا لکھا ہوتا لیکن اس کا تعلق کوکے رولمبر سے ہے تو اس نے رولمبر مانگا اور ہم نے اس کو دے دیا اب اس جگہ پرائیویٹ میں کیا ہو رہا ہے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے تو ابسٹریکشن کا سیمپل مطلب یہ ہی ہے کہ جو ڈیٹا یوزر کے لئے ضروری ہے وہ اس کو دے دیا جائے اور باقی اس سے ہائٹ کر لیا جائے اور گئیز اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ کلاسیس کیا ہوتی ہیں اوبجیکٹس کیا ہوتے ہیں ڈیٹا میمبر کیا ہوتا ہے اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے کلاسیس اور اوبجیکٹس کو فول ڈیٹیل میں سمجھایا اور اگر آپ نے میری پلیلیسٹ اب تک ایسیس نہیں کی تو آپ اس کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں میں اوبج کو فول ڈیٹیل میں پڑھا رہا ہوں so thank you so much guys you all have a good day